سندگی ایک سہرہ ہے جہاں جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں نوکیلے پتھر ہیں اور تپتی سلکتی ریت ہے جہاں قدم قدم پر انسان لڑکھا جاتا ہے ٹانگیں تھکن سے کھاپنے لگتی ہیں اور پیروں سے لہو بسنے لگتا ہے ان راہوں پر انسان ایک بار راستہ بھول جائے تو ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے یادیں یادیں انسان کی بہتبین دوست ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت جدہ نہیں کر سکتی پیار پیار وہ جذبہ ہے جس کی پاکیزگی پر پوری دنیا قربان کی جاتا ہے تقدیر تقدیر ایک دھندلہ ستارہ ہے جو کبھی افق کے بادلوں میں ڈوب کر رہ جاتا ہے اور کبھی اتفاقات زمانہ کے بائی سے زوپشہ بن جاتا ہے امید امید ایک انڈی چھاؤں سکون بخش پا دی ہے جو اپنے پور سکون دامن میں انسان کو پنہا دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے آنسو یہ کڑوے گھونٹ امیدوں کے سہارے پینے پڑتے ہیں منزل منزل پانے کے لیے طویل اور کٹھن سفر کرنا پڑتا ہے اس سفر میں ناکامیہ بھی سامنے آتی ہیں اور رکاوٹیں بھی راہ روکتی ہیں اگر دل میں عظم اور ارادہ مضبوط ہو تو یہ سب تکلیف اور پریشانیاں آرزی نویت کی ثابت ہوتی ہیں جس طرح اندھیری رات کے بعد نیا دن سامنے آتا ہے اسی طرح مشکلات آنے کے بعد کامیابی کی پیمبر ہوتی ہے احساس احساس ایک عظیم جذبہ ہے جس کی عظمت و میراج انسانی بلندیوں کو چھوٹی ہے احساس کی گہرائی کلوس کی بیک راوستوں سے بھرپور ہے چاند چاند رات کا وہ خاموش مسافر جو خود اندھیروں میں سفر کرتا ہے مگر دوسروں کے لیے قدم قدم پر نور بھی کھیرتا ہے انتظار انتظار بھی قراری کا دوسرا نام ہے اور انتظار کی لذت سے وہی لوگ آشنا ہوتے ہیں جو شب عالم سے لے کر امید سہر تک اس میں جلتے ہیں تنہائی تنہائی کہنے کو تو ایک عام سا لفظ ہے مگر جس کی گہرائی سمندر سے زیادہ ہو اور وسط آسمان سے بھی وسیع ہے کوئی تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا کسی کی حسین باتیں بیٹے دنوں کی حسین یادیں اس کی اڑکیٹ کسی میلہ کی طرح بکری ہوتی ہیں اور کوئی بھرے شہروں میں رہتے ہوئے تنہا ہوتا ہے اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نہیں دے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تنہائی صرف اس کا مقدر کیوں ہے